السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے لیم پلاو جو بہت ہی آسان ریسپی ہے تو چلی اس کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کیج لیم لے لیا ہے اور اس کو میں اچھے سے واش کر دوں گی اور پھر اس کو ایک پریشر ککر میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں پانی بھی ڈال دوں گی دو گلاس تو اسی پانی میں یہ پک جائے گا اور ایک جنجر اور ایک گارلک کیوب بھی ڈال دوں گی اور اس کا جو ڈکن ہے وہ میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کیلئے ڈک کے رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ میں یہ اچھے سے سوفٹ ہو جاتا ہے کک ہو جاتا ہے یہ دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہ کک ہو گیا ہے بہت ہی سوفٹ ہو گیا اب میں اس کو سائٹ پہ رکھ دوں گی تو اب باقی چیزوں کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک پیاز کاٹ لیا ہے اس طرح سے لمبا لمبا اور ایک ٹاماٹر لے لیا ہے مسائلے میں میں نے دارچینے کے دو ٹکڑے لے لیا ہے کیومن سیڈز ہے کلاوز ہے کری پتہ ہے کارڈمم ہے اور بلیک پیپر ہے یہ ساری چیزیں میں اس میں ڈالوں گی تو سب سے پہلے میں نے ایک پتیلے میں اوئل ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا گرم کروں گی اور اس کے بعد میں یہ سارے مسائلے اسی میں ایٹ کر دوں گی تو مسائلوں کو اچھے سے میں بھونوں گی اس میں اسی اوئل میں اس کو مکس کریں گے اور اچھے سے بھون لیں گے ایک جنجر اور ایک گارل کیوب میں نے جو لیم بوئل کیا تھا اس میں ڈالیا تھا ایک جنجر گارل کیوب میں اسی میں ڈالوں گی تو یہ میں نے وہ بھی لے لیے دو میرچ بھی ساتھ میں لے لیے تو یہ ہمارے جو مسائلے وہ بھون گئے ہیں تو اب میں اس میں اپنا جو پیاس کٹا ہوا تھا وہ شامل کر دوں گی اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اچھے سے براؤن نہ ہو جائے اور جب تک یہ پکرائب جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بلائکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے تو اس کو اسی طرح سے پکانا ہے اور اس کو زیادہ بلیک نہیں کرنا اسی طرح سے مکس کرتے رہیں گے اور اب میں اس میں جو باقی چیزیں ہیں وہ ڈال دوں گی ٹاماٹر اور گارلک جنجر کیوب اور مرچ جو ہے میں نے اسی طرح سے دو ڈال دیئے ہیں اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی پھر ڈال دوں گی تاکہ یہ ٹاماٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائے یہ پانی ڈال دیا ہے تھوڑا سا اب اس کو مکس کریں گے اس کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈک کے رکھ دوں گی تاکہ یہ ٹاماٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو یہ کچھ دیر بعد میں نے ڈکنہ ڈال دیا ہے ٹاماٹر اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اس کو چمچ کی مدد سے اس طرح سے مرش کر دوں گی اور اب میں اس میں اپنا جو لیم تابوئل کیا ہوا وہ ڈال دوں گی تو یہ لیم شامل کر دیا ہے اور اب یہ بھی میں اچھے سے مکس کروں گی تو یہ مکس ہو گیا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون سالٹ نمک ڈال دوں گی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور اس کے لیے چاول جو تھے وہ میں نے پہلے سے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیئے تھے تو اب یہ ایک گھنٹے بعد میں اس سے پانی نکال لیا ہے اور یہ بھی میں اب اسی لیم میں شامل کر دوں گی تو یہ میں نے چاول بھی شامل کر دیا ہے اسی میں اور اب اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور یہ میں نے جو لیم کی یخنی تھی وہ میں نے اس سے دو گلاس اس میں ڈال دی ہے تقریباً دو گلاس تو ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا اے سارا پانی سوک نہ جائے اور یہ ایک لیمن بھی میں نے سکویس کر دیا ہے تاکہ ہماری چاول کا جو دانہ ہے وہ ٹوٹے نہیں اب اس کو مکس کر لیں گے اور یہ تقریباً اس کے پانی جو ہے وہ تھوڑے دیر بعد یہ میں نے چیک کی ہے تو اس کا پانی جو ہے وہ پاپریٹ ہو گیا ہے یہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں اس میں تو دانہ ابھی بھی تھوڑا سا سخت ہے تو اب میں اس کو جب دم پر رکھ دوں گی تو یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور جو تھوڑا بہت پانی اس میں بچا ہے وہ بھی سوک ہو جائیں گے تو اب یہ میں الیومینیم فوائل سے یا آپ کسی کپڑے کی مدد سے اس کو ڈک سکتے ہیں الیومینیم فوائل کی مدد سے میں نے ڈک یہ رکھ دیا اور اس کا کور بھی رکھ دیا ہے تو اس کو تقریباً دس منٹ تک کے لیے ہم اسی طرح سے لو فلم پر دم کریں گے تو دس منٹ کے بعد ہم یہ چیک کریں گے یہ دس منٹ ہو گئے ہیں تقریباً تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چاول رڈی ہو گئے ہیں سارا کا سارا پانی سوک گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھی سے بن گئے ہیں اب میں اس کو سرف کروں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی سے ہو کتنے آسانی سے ہماری یہ ریسپی تیار ہو گئی ہے اس کا سمیل بہت اچھا سے آ رہا ہے موں میں پانی آ رہا ہے میرے تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائی گا کہ آپ کی کیسے بنی ہیں اب اس کو میں انجوئے کروں گی تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا موسیقی 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 موسیقی